اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو تباہ کر آپ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے جس دعا کا ہم احتمام کرتے ہیں اس میں آپ کا نام شامل کیا جائے اور آپ کی پریشانیوں آپ کی پرابلمز کے لیے ہم اگر دعا کریں تو آپ ابھی نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ ضرور تحریر کیجئے تاکہ علماء کرام کے مشورے سے اور باقاعدہ درود پاک کی برکت سے احتمام شدہ دعا میں آپ کا نام شامل کیا جا سکے دوستو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی انمول اور نہائیت پیارے وظیفے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو غیب سے روزی ملے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ عمل اگر آپ لگاتار کرتے رہیں تو اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرے بہت ہی پیارے دوستو اللہ تعالی کے پاس بے شمار خزانے ہیں اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے بس مانگنے والا سائل صحیح نیت اور یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب سے اس کی جھولیاں پھر دیں گے جو لوگ دردر کی خاک چھانتے ہیں اور کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں وہ سب دروازوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العزت کا دروازہ پکڑ لیں پھر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی محتاجگی دور ہو جائے گی غیب سے روزی کا یہ عمل بہت مجرب ہے شرط یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور نگاہ صرف اللہ تعالی کی ذات پر موقوف رہے اگر کسی اور طرف آپ نے خیال کیا تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا کسی دوسری طرف خیال نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی اور سے امید اور آس کے جگنوں باندے رکھیں اس عمل کو کرنے کا ایک وقت مقرر کر لیں اور روزانہ اسی وقت یہ عمل آپ نے کیا کرنا ہے بعض دفعہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق وقت جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں لہذا آپ نے بھی اپنی سہولت کے مطابق کوئی ایک وقت مختص کر لینا ہے اور اسی وقت پر یہ وظیفہ آپ نے پرفون کرنا ہے بعد نماز عشاء کا جو وقت ہے وہ عموماً علماء کرام کے نزدیک زیادہ موضوع اور زیادہ بہتر وقت ہے اگر آپ اس وقت یہ وظیفہ کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ اچھا رات کا اور سکون کا وقت ہوتا ہے لہذا آپ وہ وقت سلیکٹ کر لیجئے اول آپ نے باوضوع ہو کر اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول حضرتِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر اکیس مرتبہ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درودِ پاک کا نظرانہ آپ کیسے پیش کریں گے آپ نے اس درودِ ابراہیمی کو اول آخر درودِ پاک جیسے ہم کہتے ہیں درودِ ابراہیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وآلہ آل محمد کما صلیتا علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمد و مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آل محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمد و مجید آپ نے درود پاک جب پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ تو اس کے بعد آپ نے یہ جو آیت میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں یہ آیت آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے اچھا درود پاک کا یہ معاملہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اکیس مرتبہ درود پاک اس تسبیح سے پہلے اور اکیس مرتبہ آپ نے درود پاک اس تسبیح کے بعد پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ ایک ہزار دفعہ پڑھنی ہے جو آپ کو میں بھی بتاؤں گا اور یہ عمل آپ نے چالیس دن تک کرنا ہے اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پانچویں سے چھٹے دن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے مثلا اگر آپ کا روزی کا دین کے حوالے سے اگر کسی چیز میں آپ معاشی طور پر پاٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو پیسے نہیں مل رہے یعنی کسی حوالے سے فائنانشل جو ایشو ہے وہ پانچویں چھٹے دن سے ریزولف ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جو چیز جو شخص لائے اس سے کسی قسم کی بحث نہ کریں اور نہ اس سے یہ دریافت کریں کہ تم کون ہو مثلا اگر کوئی شخص آپ کے لئے کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں تو آپ نے اسے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو یہ کس نے بھیجی ہے کیا چیز ہے یہ آپ نے بس یہ جو عمل ہے نا وہ کرتے رہنا ہے اور اگر کوئی بھی آپ کے لئے کوئی چیز لے کر آئے تو آپ نے وہ خندہ پشانی سے قبول کرنی ہے کہاں رہتے ہو کیا کام کرتے ہو یہ چیز کہاں سے لائے ہو اس طرح کے کوئی چیز آپ نے نہیں پوچھنی لانے والے سے بلکہ خاموشی سے آپ نے وہ چیز رکھ لینی ہے جو بھی چیز آپ کو ملے اور اپنے استعمال میں اس کو لے کر آنا ہے جب اس عمل کو کرتے ہوئے چالیس دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر اول و آخر درود پاک دس دس مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں دس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اس عمل کو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے اور آیت مبارکہ جو ہے وہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَا مَخْرَجًا وَيَرْزُقُوهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُو سورہِ اتَّلَاقِ کی آیت نمبر دو اور تین میں دفعہ پھر سے تیرا اس کی تلاوت کہہ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَا مَخْرَجًا وَيَرْزُقُوهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُو یہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھنی ہے اور ایک ہزار مرتبہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے کوئی ایک وقت دن کا مختص کر لینا ہے اس وقت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس خوبصورت آیت مبارکہ کو جب تلاوت کر لیا تو تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایکیس مرتبہ اینڈنگ پر بھی دروت پاک کا نظر آنا پیش کرنا ہے اور اس کے بعد یعنی دروت پاک کا نظر آنا پیش کرنے کے بعد اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کا نام لے کر وہاں سے یعنی جس بھی جگہ پر آپ تشریف فرمایا ہے وہاں سے اٹھنا ہے اور چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ مسائل آپ نے سوچنا ہے جو مسائل آپ کو ڈیلی لائف میں جن کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہیں تو وہ آپ نے سوچتے رہنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات آپ کو ایسی جگہ سے ایسے زبردست طریقوں سے آپ کو جو ہے وہ رزق عطا کرے گی کہ آپ خود جو ہے وہ سوچتے رہیں گے یہ وہ حیرانی جو ہے آپ کے اندر وہ بلکل حید پاجے گی اور آپ لے کیسے ہو رہا ہے مثلا اتنا زیادہ مجھے کیسے اللہ کی ذات کی جانب سے رزق عطا ہو رہے ہیں تو یہ ایسے معاملات ہیں ناظرین جو کہ انسان کی سوچ سے کہیں آگے کی چیز ہیں اور یہ معاملات جب آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کے فضل سے کرم سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جائیں وہ دور ہو جائیں گے غیب سے روزی آنے کا یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ بھی اپنے پوری حید کے ساتھ جاری و ساری رہے گا یقیناً آپ کو ہمارے آج کے اس وظیفے نے ذکب بڑا میں سے مرائز کیا ہوگا مظہور کناب کے لئے ثابت ہوا ہوگا اس طرح کے اور بے شمار وظائف ہم وقتاً فوقتاً اپنے چینل دہ اسلام ایڈوائزر پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے اور خوبصورت وظائف کو تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے آپ نے نیچے لنک بار کے اوپر موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اگلا کام امپورٹنٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا وہ والا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے خدا نخواستہ وہ تحریر کرنا ہے اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے خصوصی دعا کریں گے کہ آپ کے یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور انشاءاللہ دیکھیں یوں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے زبان سے اس کے موہ سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے جس شخص کے موہ سے آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا مطلب آپ نے نہ کوئی برا کام نہیں انجام دیا وہ مثلا یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ زبان وہ استعمال ہو دعا کے لیے جس زبان سے آپ نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا جس زبان سے کبھی کوئی برے کلمات آپ نے دا نہیں کیا یقیناً وہ کسی دوسرے کے زبان ہوگی تو جب آپ کسی بھی دعا پر کسی دوسرے شخص کی زبان سے آمین ہوتی ہے تو یقین جانئے کہ دعا کی برکت میں دعا کی کبولیت کی جو پربابلیٹی ہے اس میں اور اس خوبصورت دعا کے اثر میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے ہماری دہے دل سے یہ گزارش ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کے مسائل کو مالک کائنات دور کریں اور آنے والے وقتوں میں آپ کو ہر ایک آسانی جو ہے وہ دستیاب ہو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکہ پان